بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزہ میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں گی آج آپ کے ساتھ میں اوریو آئسکریم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں گرمی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی چیزیں کھانے کا ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے اور اوری آئسکریم تو ویسے بھی بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینٹس ہے جلدی سے بن جاتی اس کے لئے آپ کو بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس ریکوائر ہوں گے اور بہت مزے سے آپ بنا کے اس کو سٹور کر سکتی ہیں اور جب دل چاہے اس کو آرام سے کھا سکتی ہیں اچھا ایک چیز اور کہ اس میں جو ہے میں نے کندنس ملک جو یوز کیا ہے وہ گھر کا بناوا یوز کیا ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دے رہی ہوں موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے میرے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ تھی اس کی کہ میں ہوم میٹ کندنس ملک بنانا بتا دوں اس لئے سوچا کہ اس کے ساتھ ہی آپ کو ہوم میٹ کندنس ملک بھی بنانا بتا دیتی ہوں تو چلے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اوریو آئسکریم تھوڑے سے انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم گھر پہ بہ آسانی بنا سکتے ہیں اور اپنی گرمیوں کو تھنڈی تھنڈی چیزیں کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا ریسپی تو آپ تک پہنچی جائے گی لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئی ہیں تو بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اس سے میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی لوٹفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے گی اور سب سے پہلے آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں گی تو چلے آئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن آپ نے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا چلیں جی اب جلدی سے پہلے کنڈنس ملک پرپیئر کر لیتے ہیں اس کے لیے جو انگریڈنس ریکوائر ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے 1.5 کپ میں نے پاؤڈرڈ ملک لیا ہے کسی بھی برین کا آپ لے سکتی ہیں 1 کپ شگر لی ہے اور 1 کپ جو ہے وہ ریگلر ملک لیا ہے اچھا جی اب ایک پین میں دودھ کو ڈالیں گے اور فلیم آن کریں گے فلیم آپ نے میڈیم تو لو رکھنا ہے اور جب دودھ گرم ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے چینی آئٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یاد ہے کہ دودھ کو بوائل نہیں کرنا جسٹ گرم کرنا ہے آپ نے اس کو پھر اس میں آپ چینی کو مکس کریں اچھے طرح سے اچھا جی جب چینی اچھے طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو اس میں پاؤڈرڈ ملک آئٹ کریں گی اور آپ ایک ساتھ آئٹ نہیں کریں گی تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کریں گے تھوڑا سا آئٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی کا سارا بھی آپ اس میں آئٹ کر دیں گے اور کنٹینیوسلی سٹر کرنا ہے تاکہ اس میں لمز نہ بنیں اسی اس کا بہت خیال رکھے گا کہ اس کو کنٹینیوسلی سٹر کرنا ہے اور بلکل بھی اس میں لمز نہیں ہونے چاہیے آنچ آپ جو ہے وہ میٹیم ٹو لو رکھیں گی ورنہ یہ جلنے لگے گا اچھا جی جو دودھ میں نے اس میں یوز کیا ہے وہ آلیڈی بوائلڈ ہوتا ہے یعنی پیسٹورائز ملک یہاں پر یوز ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو صرف گرم کیا تھا اگر آپ کے پاس کچھا دودھ ہے تو آپ اس کو پہلے بوائل کریں گی اور پھر اس کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے بعد یعنی جب کنڈنس ملک بنانا ہو تو اس کو گرم کر کے پھر اس کو سٹارٹ کیجئے گا پانچ منٹ پکانے کے بعد آپ فریم آف کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں دیکھیں زبادست کنڈنس ملک بلکل تیار ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے گا دیکھیں کتنی جلدی پانچ سا سات منٹ میں زبادست کنڈنس ملک تیار ہے تھوڑا سی انگریڈینٹس کے ساتھ اور اسے آپ بہت سانی جو ہے ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں اور ایک مہینے کے لیے اسے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا لیکن خیال رکھے گا اس میں گیلا جمچ آپ استعمال نہ کریں چلیں جی اب آ جاتے ہیں اوریو آئس کریم کی طرف انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آئیے دیکھئے کہ اوریو آئس کریم میں کیا کیا انگریڈینٹس یوز ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ہم جھٹ پڑ دو تین انگریڈینٹس یوز کر کے آئس کریم بنا رہے ہیں پندرہ سے بیس اوریو بسکٹ چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ ویپنگ کریم چاہیے جو کیک وغیرہ بنانے میں ہم یوز کرتے ہیں وہ تقریباً تین کپ چاہیے میزرنگ کپس یوز کیے ہیں اس کے علاوہ کنڈنس ملک چاہیے میں ہوم میڈ یوز کر رہی ہوں اگر آپ ریڈی میڈ یوز کریے تو 400 ایمل کا تین جو آتا ہے وہ اگر آپ لے لیں گے تو وہ کافی رہے گا اس کے لئے اچھا اب کچھ لوگوں کا سوال آئے گا کہ اس میں جو ہے وہ ہم بسکٹس و کریم کے ساتھ ہیوز کریں یا جو ہے ویپنگ کریم کے علاوہ ہم فرش کریم یوز کر سکتے ہیں تو بلکل بھی نہیں آپ کو صرف اس میں ویپنگ کریم ہی یوز کرنی ہے فرش کریم بلکل یوز نہیں کرنی اب بسکٹس کو جو ہے وہ میں گرائنڈ کر رہی ہوں میں اس کا بلکل جو ہے پیسز کر کے اس کو گرائنڈ کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک پولیتھین بیگ میں ڈال کے اور کسی بھی ہارڈ چیز سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا پاورٹ بنا سکتے ہیں میں نے اس طرح سے پاورٹ فارم میں کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو چنکس بھی رکھ سکتے ہیں چلیں جی اب کریم کو بیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور کریم کو آپ نے بلکل اور اس کے علاوہ جس باول میں آپ نے کرنا ہے بیٹ اس کریم کو اس کو بھی آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھیں آدھے گھنٹے کے لیے تو آپ کی کریم بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہوگی کریم کو بیٹ کرنے کے لیے آپ گریجولی اس پیٹ کو بڑھائیں گی جیسے پہلے سلو سپیٹ پہ آپ اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے پھر گریجولی اس کی سپیٹ بڑھاتے ہوئے ہائے پہ جاتی جائیں گے آپ اپنے بیٹر کے حساب سے دیکھ لیجئے گا لیکن آپ نے سٹارٹ ہمیشہ سلو سہی کرنا ہے پھر اس کو گریجولی آپ بڑھاتے جائیں گے اور اس کو بیٹ کرتے ہوئے آپ اس کو جو ہے اس طرح کی کنڈیشن میں لیں گے دیکھیں کتنی زبدست جو ہے وہ کریم ہماری بیٹ ہو گئی ہے وپنگ کریم بلکل تیار ہے اس وقت آپ بھی اگر ان ٹپس این ٹرکس کو فالو کریں گی تو آپ کی بھی کریم بہت اچھا طریقے سے بیٹ ہوگی اب اس کریم میں میں کنڈنس ملک ایٹ کر رہی ہوں دیکھیں کتنا تھک ہو گیا ہے ہوم میٹ کنڈنس ملک ہے جس کی ریسیفی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دی تھی اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس اپ کر لیں گے کنڈنس ملک ایٹ کر کے پھر کنڈنس ملک کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو میں نے اوریو بسکٹس کا پاوڈر بنایا تھا وہ اس میں ایچ کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو چنگس رکھ سکتی ہے میں نے کہا تھا لیکن پاوڈر سے زیادہ اچھی آئس کریم بنے گی اور یہ کہ چنگس اگر آپ رکھیں تو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز کیجئے گا بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کیجئے گا جیسے کیک کے بیٹر میں ہم فول ان کٹ میتھرڈ یوز کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں ٹرانسفر کر دیں دیکھیں کتنے تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ بہت اچھی آئس کریم تیار ہے اور اس کو پھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ ضرور کیجئے گا تاکہ اس میں ایر پاکٹس نہ بن سکیں اس کے بعد میں اس کے اوپر بسکٹ کے چنگس رکھ رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہیں تو کریں ادھروائز آپ اس کے بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا پریزنٹیبل لگتا ہے اس لئے میں اس کو ایٹ کر رہی ہوں پھر اس کے بعد آپ ایک پارشمنٹ پیپر اس کے اوپر رکھ دیں کور لگانے سے پہلے تاکہ اس میں کرسلائزیشن نہ ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کور لگا کے اس کو رکھ دینا ہے فریزر میں رکھنا ہے آپ نے اس کو تقریباً اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں یا کم سے کم بھی آپ اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں ضرور رکھیں چیلنجی باکس کو کھولتے ہیں بہت بیتابی سے آئس کریم کے کھانے کا انتظار ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ہی میں یہ باکس کھول رہی ہوں اوور نائٹ کے لیے فریز کیا تھا اور پیپر بھی آپ کے سامنے ہی ہٹا رہی ہوں دیکھیں کتنی زبدس آئس کریم بنی ہے بلکل بھی کرسلائزیشن نہیں ہوئی ہے اوکے جی اب اس کو سرف کرتے ہیں سرف کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ اگر آپ آئس کریم سکوپ کو پانچ منٹ کے لیے بھی اگر آپ رکھ لیں گی گرم پانی میں اور اس کے بعد آئس کریم نکال لیں گی تو بہت ایزی لی آئس کریم نکل جائے گی اب اس کو میں سرف کر رہی ہوں سرف کرنے کے لیے میں نے ایک خوبصورت سا آئس کریم کپ لیا ہے اس میں آپ اس کو ایڈ کرتی جائیں اور بہترین سا آئس کریم تیار ہے ای ہوپ کہ میری یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو میں بغیر جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیے جو ہے سرف کر دوں کیونکہ ڈیکوریشن کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہیں تو کریں ادھر وائز آپ ایسے بھی سرف کر سکتی ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میری ریسپی کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ till then اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ